جلے میں پشتے دنوں تھانا پچوش شیطر انترگت سرافہ بزار کے رہنے والے شریرام گویل کی گھر پیتے کچھ دن پور چوری کے واردات کو انجام دیا گیا تھا مہی پولیس دوارہ معاملے میں پرات کرمانگ دو سو ستر بٹا دو ہزار بیس دہارہ تین سو اکیاسی تین سو اٹھائیس بھادویر کے تحت پنجیبت کر ویویجنا شروع کی گئے اکت پرکرن میں جلاپولا صدق شکشی پردیپ شرما دوارہ پرکرن کی گمبیٹا کو دیکھتے ہوئے ایک وشیش ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس کے دوارہ گھٹنا کو انجام دینے والی انوشکا وہ اس کے انس ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا راجگرج سے جگدیش سے سودیاک ریپورٹ تریباً ایک ہفتہ میں لے پچھلے ہفتے بودوار کو پچھاور میں شریڈام گویا جی گیا ایک بڑی پرٹنا کو کچھ نوگوں نے بجھام دیا تھا جس میں مکہ اروپی انوشکا ہے یہ نیپال اور جتنی ہیں یہ نیپال کی رہنے والی ہیں ان کے اطاق تریباً شے لوگ اور ہیں جو نیپال کی رہنے والے اس کو دے گینگ میں شامل ہیں ہماری جو سپیشل ٹیم تھی اس نے لڑاتا سات دن تک دلی میں پرواز بنائے رکھا اور جتنے بھی کلوز ہم کو ملتے گئے اس طرق سے اس پوری بھٹنا کو کلاسہ کرنے میں سپستہ حسن کی ہے میں پوری ٹیم کو بڑھائی دینا چاہوں گا قریباً جو مشروکہ ہے وہ تین کلو سے اوپر سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے اس طرح سے ٹوٹل جو مشروکہ ہم لوگوں نے بنا بن کیا ہے وہ ایک کروڑ تری بن لاغ کے آس پاس کا ہوتا ہے اس کے لئے پوری ٹیم پڑھائی کی پاک رہا ہے اس میں تین سٹیٹس کی پولیس نے ہماری بہت مدد کری ڈلی پولیس، ڈیوٹی پولیس اور ڈھالیا پولیس جن کی وجہ سے یہ پورا سفل ہو سکا ہے ان سبھی گیاں والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سے ہمیں امید ہے کہ یہ کنتہ راشنی گیاں ہے جو میپال سے میٹ سرمیسز کی نام پر الگ الگ جگہوں پر آپریٹ کرنا گا اور انہوں نے کئی جگہ پر لوگوں کو جو زہر قرآنی جو ہم سامانی شندوں پر کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے یہ گھٹنا کاریت کی ہے ہمیں ان سوچنا ہے اور بھی یہ جگہ سے ملی ہے ابھی ہم ان لوگوں کو پولیس رمانٹ کے لینے اور ہمیں ملی ہے کہ اس طرح کی اور بھی گھٹنا ہوتا ہمیں گھٹنا سکا سکتے ہیں سب سے زیادہ ہرش کی بات یہ ہے کہ جنٹہ نے اور جو پچورتی جنٹہ اور راجگر جلے کی جنٹہ ہے ہمارے پچکاروں نے ہمارا بہت ساتھ دی اور اچھا وردن کیا اس پوری تفتیش کے دوران گوہر بریوائی کی طرف سے یہ پنشکش نہیں نہیں ہے کہ جو پوری ٹیم انگوارڈ تھی اس کو وہ ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں جس کے سمبھل میں ہمارے دینی صاحب سے مالی دینی صاحب سے چرسائے کریں گے اور جو ہماری پوری ٹیم ہے ابھی اس نے جو فیصلہ لیا ہے میں اسے ابھی بہت سواگت کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم تھی اکشہ یہ ہے کہ کووڑڈ جیسی جو ہماری کھیل گئی ہیں اس پہ ہم نے ہمارا کام دیا ہے اور جو روارڈ راشی نے اس میں سے کافی زیادہ جو امانت ہے وہ لوگ مانگی موکی بندری جی کا جو راہت راشی کا فوش ہوتا ہے اسے انگلی فنڈ اس میں ہم گویل جی کے تھوڑ پویٹ کرتا ہوں سب راہداد پہ انجام دیا ہے راہداد پہ انجام دیا ہے یہ نیپالی اوریزن کی مہلا ایک میٹ سرکسز کمپنی کے ماندیم سے انہوں نے ان کو دیلی میں ہائر کیا مہلا کو یہ پتا چلا تھا کہ یہاں پر میٹو بیٹی ہیں وہ یہاں پر ایک شاہدی میں آنے والی اپنے ساگے بھائی کی شاہدی میں آنے والی ہیں اور اس شاہدی کے تورا کیونکہ یہ جانتی تھی کہ بڑے رسطنطا لوگ ہیں اور بہت سارا سامان جو کی سمبھاونا ہے تو یہ یہاں پر ایک مہینے کے لئے بنی رہی پورے پنیوار کا بھروسہ جیتا وشواز جیتا اور جو فیٹ فل نائٹ تھی پیوزڈے کی نات انہوں نے ان سردی لوگوں کو کچھ دوائی کچڑی بے اور گرین ٹی کو بلا کر پلائی اس کی وجہ سے ماتا پیتا اور جو بیٹی ہیں وہ تینوں بے ہوش ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک دن پہلے اپنی نیپال کے کچھ ساتھیوں سے چرچہ کری فون پر اپنی نیپال سے یہاں پر آئے ایک گاڑی ہوں نے دلی سے تیرائی سے بھی یہاں پر آگے رات کی کوری مٹنا کو انگرام دیا پورا مال پر ہاتھ ساف کیا اور اس کے بعد ککال باہد ہی بنا رکھے یہ لوگ واپس روانا ہوئے اس میں کچھ دستے ہمیں بلے تھے جن کو ہم نے ایک کے بعد ایک کڑی کو جوڑا اور اس کی وجہ سے ہم ساتھ نیپال اور جن کے لوگوں کو جو یہاں پر علاق کے پاسکیز میں رفتار کیا ہے ساتھ ہی دو لوگ جنہوں نے مال کو رکھانے لگانے میں ان کی ملت کی فیق ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے میٹسرس کمپری جو ہے جہاں جو یہ ان کو لوگری کے اپرچنٹیز لاتی تھی ان کے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ان کے لئے لوگ نے اس لیجیز ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے